عمران خان صاحب نے بھی دیامیر باشا ڈیم کی تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا تو اس پر ایک بڑی ہیوی قسم کا کرتیسزم جو تنقید نظر آئی سامنے اس کے محرکات کیا تھے کہ کیوں عمران خان صاحب کو دیامیر باشا ڈیم کی ایشیو کو اتنا بڑا کرنا پڑا اور ساتھ جو کلبوشن جیادو کے سسلے میں ایک صدارتی آرڈینس آیا اس کو لے کر بھی ایک بڑا شور مچا ہوا ہے کہ شاید پاکستان میں اس کو معاف کیا جا رہا ہے یا وہ بہت سے آپ کو پتہ ہے کانسپیریسی تھیوریز بننی ہیں تو ان دونوں موضوعات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین تقسیم کے وقت 1947 سے پہلے انگریزوں نے اس پورے ریجن میں اس پورے علاقے میں آپاشی کا ایک بڑا زبردست سسٹم جو ہے وہ بنایا ہوا تھا لیکن جب تقسیم ہوئی تو یہ آپاشی کا وہ نظام دوبارہ اثر نو قائم کرنا پڑا اب اس وقت تقسیم کرنا خاص طور پر پانی کو ایک بڑا مشکل کام تھا تین دریاء تھے انڈس چناب اور جیلم یہ تینوں پاکستان کے حصے میں آئے لیکن اس وقت ہیڈ وکس لگا کر پانی کو روک لیا گیا 1947 میں اس سے لاکھوں ایکر جو ہماری کھڑی فصلیں اور ٹائم تھا کہ جب پانی چاہیے تھا وہ نہیں ملا اس وجہ سے جو ہے ہمارا بڑا نقصان ہوا پھر یہ آگے بات بڑھتے بڑھتے ورلڈ بینک اور بہت سے کینیڈا میں جرمنی نے ان ممالک نے کوششیں کی اور پھر سنتاس موعدہ جو سے انڈس ٹریٹی کہا جاتا ہے وہ مورز وجود میں آیا اس کے تحت تین دریاؤں کا کنٹرول پاکستان میں تھا تو 80% جو پانی تھا وہ پاکستان میں رہنا چاہیے تھا لیکن ہوا کیا کہ جو انڈیا کے زیر تسلط علاقہ ہے جمعہ کشمیر کا وہاں پر انہوں نے آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن شروع کر دی انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ ڈیمز شروع کر دی ہے بنانے بگلیار ڈیم تھا اس کے علاوہ ان کا ایک کرشن گھنگا منصوبہ تھا بہت بڑا اب اس کے دوسری طرف پاکستان کو اس کے مقابلے میں نیلم شروع کرنا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا وہ ساری وجوہات ایک پچھلی ویڈیو میں میں بڑی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں لیکن اس وقت اس میں کیا مسئلہ ہوا کہ دیامیر بھاشا جو گلگت بلتستان کے علاقے میں ڈیم بنایا جا رہا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے اس پر بہت ساری بات چیت ہو چکی ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے اب یہ 2.5 ملین ڈالر کا ایک بڑا پروجیکٹ جو کہ چین کے تعاون سے گلگت بلتستان جسے انڈیا جو ہے وہ پاکستان اکوپائٹ کشمیر کا ایریا سمجھتا ہے وہاں پر بنایا جا رہا ہے اب عمران خان صاحب اس کے تعمیراتی کام کے جو جائزے کے لیے گئے وہاں پر تختی لگی تو اس پر یہ شور مچا کہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے سٹارٹ کیا تھا اچھا سب سے پہلے تو آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے عمران خان ہو نواز شریف ہو زرداری ہو یا کوئی بھی ہو صدر وزیراعظم یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نیشنل ایسٹ آپ کا جو بھی نیشنل ایسٹ ہے وہ پاکستان کا نیشنل ایسٹ ہوتا ہے وہ کسی فردیں وعد کرنی میاں صاحب نے یا زرداری صاحب نے یا کسی اور صاحب نے کر اپنی ذاتی جیب سے پیسے لگا کر وہ پروجیکٹ شروع کیا ہو تو پھر ضرور اس میں کوئی بات نہیں کہ اس میں کہنا چاہیے کہ واقعی یہ ان کا کریٹ تھا یا ہونا چاہیے انہوں نے گوادر میں کھڑے ہو کر وہاں لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو یہاں پہ صاف سترا پانی لاؤ کے دیں گے جس پر ابھی عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ پانی امپورٹ کریں اور اس مزاق منہ لیکن حقیقت میں وہ بات درست ہے کہ میاں صاحب نے وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہاں پر ہم کھارا پانی جو ہے اس کو صاف کرنے کے فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے اور پانی یہاں بھی کوئی صاف ہوگا لیکن وہ اسی طرح کے منصوبے ہوئے جس طرح ہزارہ موٹر وی انہوں نے شروع کرنا تھا دوہزار چودہ میں اور دوہزار اٹھانہ تک نہیں ہوا اور اب جا کے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اسے کمپلیٹ کیا اس طرح کے بہت سے انگینت منصوبے ہیں پندرہ سولہ منصوبے تو میں نے خود اپنے دیکھے ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل تفصیل سے آپ کو اس سکرین میں شروع کریں گے کہ جن میں میاں صاحب نے وہ منصوبے شروع کیے تختیاں لگیں لیکن اس کے پیچھے کیا ہوا لوگوں کو مامو بنا دیا گیا بلدہ منصوبہ تھا ہی نہیں مثال کے طور پر ایک آپ کو یاد ہو گئے انہوں نے تانبے کے دھات جو سونا نکل ہے وہاں سے چنیوٹ میں اور بڑا شور مچا اس طرح کے ایک نہیں بہت سے ایسے منصوبے تھے جو انہوں نے سٹارٹ کیے تختیاں لگانے کی حد تک صرف لیکن اس کے بعد کیا ہوا کسی کو پتا نہیں اب حکومت اس کو فالو اپ کر رہی ہے اور وہ ساری چیزیں کمپلیٹ کی جا رہی ہیں اب سب سے بڑھ کر دیامیر باشا ڈیم ہے اب یہ کہا جا رہا ہے جی میاں صاحب نے اس کو افتتاہ کیا تھا یہ کونسپٹ بڑا پرانا ہے یہ سنتاس معاہدے کے ٹائم سے شروع ہے خاص طور پر اس وقت جب انڈیا نے جمہو کشمیر میں کشن گنگا اور اب انہوں نے جو بگلیار ڈیم ہے انہوں نے بنایا تھا اور وہاں سے ہوتا بھی یہی تھا کہ ان کی طرف سے ڈیڈ لاک کریٹ کر کے ان باتوں کو ڈیلے کیا جاتا تھا اب ہماری طرف سے مثال کے طور پر خواجہ صاحب نے 2015 میں ٹویٹ کی تھی کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جا رہے ہیں اب آپ انٹرنیشنل کورٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس تیاری ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے پاس کیا کیا اس کی ساری ڈیلے ٹیکٹکس کو توڑنے کا جواب ہو حالانکہ اس طرف سے انہوں نے ڈیلے ٹیکٹک کرتے کرتے وہاں اتنی دیر میں وہ ڈیم بھی بنا دیئے اور وہ اتنی تیزی سے بنائے کہ وہ آپ کا سارا کنٹرول پانی کا ان کے پاس چلا گیا اب اس کے جواب میں یہ تھا کہ آپ کو بھی فوری طور پر ڈیم بنانے چاہیے تھے لیکن ہماری حکومت آپ کو حضب معمول آپ کو پتا ہے اس وقت سفارتکاری دی وزیر خارجہ ہمارے موجود ہی نہیں تھے پورے پچھلے ٹنیور میں کہ ان چیزوں پر بتایا جاتا ہے انٹرنیشنل کورٹ کو کہ دیکھیں پانی کی جو ٹریٹی ہے انڈس ٹریٹی جو ہے اس کو توڑا جا رہا ہے اس میں بہت سرے مسائل ہے لیکن ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی اس وجہ سے وہ مسائل جائے وہ آگے بڑھتے 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 یہاں تک آئے کہ جب چائنہ کا انٹرسٹ اس میں شامل ہوا آپ کو پتا لڈاکھ میں دریہ سندھ کا پانی اس طرف سے وہ بھی ایک لنک ہے بڑا ایپورٹن تو چائنہ نے اب فل پاکستان کی سپورٹ کیونکہ ورلڈ بینک اور جو ایشن ڈیویلپمنٹ ہے دونوں نے کرزہ دینے سے انکار کیا تو چائنہ نے اس منصوبے پر سٹیپ ان کیا اور یہ بہت بڑا ڈیم جو ہے بنانے میں مدد دے رہے ہیں عمران خان تعمیراتی کام کا جائزہ لینے گے اور سپیڈی پروسس میں کام کروا رہے ہیں تاکہ یہ ڈیم کسی طرح ان پانچ سالوں میں بن جائے اب سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتا ہے ہمارے پڑوسی ممالک کی طرف سے آ رہے ہیں انہیں تکلیف ہو رہے ہیں کہ یہ ڈیم نہیں بننا چاہیے دوسری طرف بلاول زرداری کی پارٹی کی طرف سے سندھ سے کہ انہوں نے بلکہ ٹوٹر پر ایک ٹرین بھی چلایا بڑا بہت بڑا کہ جی ٹوٹر پر کہ سندھ ریجیکٹس باشا ڈیم بھئی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے یہ سمجھ سے باہر ہے آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے سندھ کا گلگت بلدستان میں ڈیم بننے سے کیا مسئلہ ہے کیا پانی جب بارشیں آئیں گی تو جب اس میں پانی زیادہ آتا ہے تو پھر اس وقت کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس پانی کو اب زیادہ آتا ہے بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں تو وہ پانی زیادہ ہو جاتا ہے اس پانی کو روکنے کے لیے سب سے امپورٹن چیز یہی ہے کہ آپ ڈیم بنائیں اب اگر یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور اس پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو تو مدد کرنی چاہیے بجائیے کہ آپ الٹا اس کے مخالف ہو جائے کہ یہ ڈیم نہیں بننا چاہیے اس سے پہلے بھی ڈیم پر سیاست سب سے زیادہ پاکستان میں ہوئی آپ دیکھ لیں کہ اپوزٹ سائیڈ پر کتنی جلدی ڈیم بنے چائنا میں انہوں نے کتنی جلدی ڈیم بناتے ہیں لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ابھی ہمارے یہاں یہی شور مچ رہے کہ افتتاہ کس نے کیا اور اب بنائے گا کون اور کپلیٹ کون گا کریڈٹ لینے کی جانے کا سب سے امپورٹن چیز یہ ہوتے ہے کہ نیشنل ایسٹ کسی کے والد کے نہیں ہوتے یہ پاکستان کی جو پروپرٹی ہے تو یہ جب بنیں گے تو اس کا فائدہ پورے پاکستان دوسرا دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ کی اگر بات ہوئی اور یہ اچھا ہے کہ اگر یہ معاملہ دوبارہ جو جائے تاکہ سن تاس میں جو ٹویٹی تھی اس کو دوبارہ دیکھیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو پاکستان کے حق میں نہیں تھی اور سابق جو حکومتیں دیں وہ کر گئیں ان کو ٹھیک کرنے کا ٹائم ہے انٹرنیشنل کورٹ میں لیکن جب کیس جائے تو آپ کو یہ یاد رکھنا جائے کہ آپ کے پاس سارے وہ تقاضے پورے ہیں مثال کے طور پر ابھی کلبوشن یادف کا جو کیس ہے ابھی ایک صدارتی آرڈیننس آیا جس میں الوی صاحب کی طرف سے اور اس میں انہوں نے اب یہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ کیس چاہے گا دوبارہ چھوٹی دالتوں میں بڑی دالتوں میں یہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انصاف کے وہ تمام تقاضے پورے کیے جائیں جو انٹرنیشنل قوانین ہیں اور جو آپ کو پتہ ہے کہ قانون کے اندر اگر غیر قانونی طریقے سے کام ہو تو اس کیس کو فوراں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اب اس کی ساری جو کانسل تک رسائی ہے جیسے پاکستان کی طرف سے سولہ مرتبانوں نے کوشش کی نہیں دی گئی اور انٹرنیشنل کورٹ میں یہ سب سے زیادہ ہائلائٹ ہوا اگر آپ کانسل کی رسائی دے دیتے تو اس میں بہت سے مسائل حل ہو جاتے لیکن کانسل کی رسائی میاں صاحب کے دور میں نہیں دی گئی صرف اس کو ایشو بنانے کے لیے حالانکہ یہ پاکستان میں پہلا جاسوس نہیں تھا اس سے پہلے آنے والے جاسوس جو تھے اگر میں ان کو آپ کو نام بتاؤں تو وہ ونوت سانی گربخش رام سرجید سنگھ رام راج رویندہ کوشک کشمیر سنگھ سربجید سنگھ یہ سارے کچھ بارہ سے زیادہ جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے زیادہ تر جو تھے وہ اپنے پنجاب والی سائٹ سے پکڑے گئے تھے اور یہ ان کا ایک دیکھیں ہر ملک کا دوسرے ملک میں ایک انٹرسٹ ہوتا ہے اب ان میں جو ہمارے بھی کچھ اس طرح کی جاسوس وہاں پکڑے گئے ہوں گے اس طرح دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے یہ لوگ جو کام کرتے ہیں یہ سارے وہاں اس طرح جب بقت آتا ہے کہ ان کی ایڈینٹی ریویل ہوتا ہے پکڑے جاتے ہیں پھر ان پر انٹرنیشنل قوانین لگتے ہیں لیکن انڈیا کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا جب یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ میں اٹھایا گیا تو وہاں پر سب سے ایمپورٹن بات تھی وہ میاں صاحب کے بیان دکھائے گی اور وہ بار بار وکیل کہہ رہا تھا کہ یہ تین بار بننے والے وزیراعظم کے بیان دیکھیں اور وہ ڈان نیوز کے آپ کو پتا ہے والیم ٹین کا بھی جس کا بڑا ذکر ہوا ہے کہ وہ یہی بیان تھے کہ ہم نے کروائے ہیں ہم اس میں شامل تھے تو یہ کہہ رہا ہے دیکھیں تین بار رہنے والا پرائم منسٹر ایڈمٹ کر رہا ہے تو آپ کیسے اس کیس کو چلے تو انٹرنیشنل کورٹ میں یہ بڑا مسئلہ بنا تھا اس وجہ سے اس کیس میں بڑی کمزوری بھی آئی تھی اب یہ عدالتیں بن کر مطلب کیس عدالت میں جا کر اسلامباد ہائی کورٹ میں جائے یا اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں گیا تو پھر تو نتیجہ اللہ جائے لیکن اگر اسلامباد ہائی کورٹ اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بیشک سپریم کورٹ میں جائے انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں اور اس کے بعد یہ معاملہ کسی حل کی طرف پہنچے جو حل عوام چاہتی ہے اور آپ کو پتہ ہے جس انداز میں ان کی خواہش ہے کہ یہ مسئلے کو حل کرنا جائے لیکن ہر مسئلے کو سیاست بنا دینا اور خاص طور پر نیشنل ایسٹس پر سیاست کرنا اس پر ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے ایونکہ ہمارے بڑے بڑے جو صحافی ہیں وہ بھی جب ٹویٹس کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ نیشنل انٹرسٹ کس کے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ افتتا کس نے کیا تھا اب یہ کام کون کروا رہا ہے تو بھائی آپ نے اگر اپنے پیسوں سے کروایا ہے تو پھر آپ کا کریڈٹ بھی لیں اور آپ اس کے اپنے ناؤں کی تختی بھی لگائیں